ملک میں آخری امید عدالت کی ہوگی ہے لیکن بارتی عدالت کی اس بجرمانہ جینیت کی حامل ہے وہ بھی وہی کہتا اور کرتا ہے جو مودی اس کو کہتا ہے ملک میں آخری امید عدالت کی ہوگی ہے اس کے خلاف پاکستان میں آزاد کشویر میں اور دنیا پر میں مظاہرے ہوئے یہ ایک جوٹا مقدمہ تھا جس میں یاسین ملک صاحب کے علالہ شمین احمد شاہ صاحب مسانت عالم باٹ صاحب اور دوسرے قائدین کو ملوث کر کے اس میں شامل کیا ہم بھارت کے اس ٹارگیٹڈ سینڈینس کو کنڈم کرتے ہیں اور اکانی عالم سے اپیل کرتے ہیں کہ بھارت پہ ڈباو ڈالا جائے کہ بے گناہ کشویروں پر جوٹے مقدمے میں ملوث کرنے سے بہت ہے اور مقبض کشویر میں ہونے والا مزالک رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے اور مسئلہ کشویر کو اکمائم متحدہ کی قرار دادوں کے عین مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے اس کے ذاتی میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہم نے کتاب کے لئے دعوت دیتا ہوں جنات محمد فاروق رحمانی صاحب کو ہے اس کی ہمارت کر رہے ہیں اور میں مودی سرکار پر زور دے رہے ہیں کہ یہ سزا اب بھی کم ہے اور بھی سزا بڑھائی جائے ہمیں تشویش ہے اور نہائی تشویش ہے اس کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ اس بسلے ٹھوٹھائے اور جب تک نہ یہ سلسلہ ہندوستان قتل بگارت کا سلسلہ بند کرنے کشمیر میں ہر بز امریکہ نہیں ہو سکتا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہماری یہ آواز تمام لوگوں پر پہنچائے گی اور یہ آواز جو تہاڑ جیل ہندوستان سے تہاڑ جیل کی تیواروں کے تیچے ہے یہ آواز ان تیواروں کو خان کر ساری دنیا میں گوئی نہیں ہے اور ایک ہی نا رہا ہمارا ہے کہ ہندوستان کی کیسز تیار کر رہی ہیں ہندوستان کی عدالتیں قاتلوں کے معاف کر رہی ہیں اور بے گناہ کشمیریوں اور ہندوستان کے بے گناہ مسلمانوں کو سزائے تجویز کر رہی ہیں ہم اس کے خلاف سیدین اتراج کر رہے ہیں اور ہم ہرگز ہرگز اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم یہ یقین ہے کہ پاکستور میں بھی آپ یہاں پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے محمد عیسیٰ علیق صاحب کے ساتھ اظہاری اجتی کیا اور کشمیری آواز کے دوبار بلک داکیس وقت آپ کی اجتی کر رہے ہیں جایک بہترین جایک بہترین جایک بہترین تاری جایک اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم میں تم سے بھیک نہیں مانگو گا میں تم سے بھیک نہیں مانگو گا جو کرنا ہے جا کر لو یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ ملک حقودہ کشمیر کے سب سے منتاز اور سب سے پڑے لیڈر ہے حکومت نے اس کے خلاف فیبریکیٹڈ اور پلٹکلی مارٹیویٹڈ کیسز کنائے جب اس شخص کو عدالت پہنچایا جا رہا ہے عدالت میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے بھارت ٹروپکنڈا کرتا ہے کہ یاسین ملک نے اپنے جرائب کا اجراب کیا ہے کنفیشن کیا ہے اور اس آگ کو بھارتی میڈیا بڑا چڑھا کر قریش کر رہا ہے جب یہ حقیقت اس کے برقص تھی یاسین ملک نے نہ کوئی جرم کیا ہے نہ کسی جرم کا اجراب کیا ہے بلکہ اس نے کھل کر تشلی پیشی پہ بھارتی عدالت میں بتایا کہ میرا جرم ایکی ہے میں آزادی پسند ہوں میں آزادی پسند ہوں میں آزادی پسند ہی رہوں گا اگر یہ چنو میں جاؤ کر لو کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کے اخلاف ابھی کل پر سنکی بات ہے عارتی عدالت نے سزا سنائی اور وہ سزا کیا تھی دو مرتبہ سزائی دو مرتبہ بغیر یاسین ملک کو کہتا ہے یاسین ملک do you want to say anything یاسین صاحب کہتا ہے میں نے بہت کچھ کہنا تھا لیکن اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو سن لو جائج پوچھتا ہے کیا کہنا ہے تم نے یاسین ملک کہتا ہے کہ اگر میں دشت کرت تھا تمہارے ساتھ گاورتا نہیں ہوں اس کے بعد یاسین ملک کو دلی کی کار کوٹھی میں کہاڑ جیر کے اندر لے جایا جاران ہے اور اس کو دے گر کے یوں سے علاہدہ کر کے ایک الگ سے